جگت کے ساز باجوں نے کیے ہیں کان اب بہرے جگت کے ساز باجوں نے کیے ہیں کان اب بہرے کیے ہیں کان اب بہرے میرے کانوں میں ہو انحد میرے کانوں میں ہو انحد تیری جھنکار کافی ہے تیرے بھکتوں سے ہو پربو جی میرا بس پیار کافی ہے چلی جاؤں میں برندہون تیرا بھریوار کافی ہے جیسی آرام آج ارطاریسویں دن کا باٹ ایک سو آٹھ دنوں میں ارطاریسویں دن پربو کی کے پاسے ایو دھیا کان میں آج بڑا ہی مرم سپرشی پرسنگ راجہ تشرت سمندر جی کے لوٹنے پر اتیمت بکل ہو کر ان سے پوچھتے ہیں کہ بھگوان رام لکشمن اور سیتا جی کہاں ہیں اور جب سمندر جی بتاتے ہیں کہ وہ چودہ برس کا ونواز کا ورد لے کر من میں ہی رہ گئے تو راجہ تشرت کی سب آس پوٹ جاتی ہے اور پھر مانو اب شریر سے اور اس جیون سے کوئی پریم نہ رہ گیا ہو اور بھگوان رام کا نام لیتے لیتے راجہ تشرت اپنے پران تھیار دیتے ہیں اور بھرد جی کو گلاوہ بھیجا جاتا ہے بھرد جی اے اتیار دے تو آج کا یہی پرسنگ ہے امید ہے آپ سبھی اپنا کوئی خیال رکھ رہے ہوں گے سوست ہوں گے سورکشت ہوں گے جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کوویٹ نائنٹین بہت ہی نئی اور بشم بیماری ہے جس پر ابھی بھی شود چل رہے ہیں جس کی ابھی بھی دوا بن رہی ہے تو جب تک یہ دوا بن نہیں جاتی ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے آپ کو سورکشت رکھیں اپنے آپ کو بچا کر رکھیں we should take all precautions that we can to save ourselves from this pandemic because if everyone save themselves everyone will be safe it's a بہت simple ربو کا دھیان رکھتے ہوئے اپنا کو دھیان رکھیں کو پرکوشن سکھیں نامل ہے ہمارے ہیلتھ کیر انڈسٹری کی سارے لوگوں کو جو ہمارے بھی وارگیرز ہیں ریل ہیروز ہیں اور بھی جتنے بھی انسلریز ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہی ہیں سائنٹسٹس جو شود کر رہے ہیں سب کو میرا ہاتھ جوڑ کا نامل ہے سب کے لئے پرہو سے وشیش پراتنا ہم کے چھرڑوں میں جلد سے جلد بجے شریف راپت کر آئے اور ان کو سرکشت رکھیں ماں لفت آکھیں آئیے بجرم بری کا دھیان کریں گے پرنو بابن کمار کھل بن پاوک بیان گھن جاسو ردی آگا پس ہی رام سر چاپ در داسو ہم کو سرین درسیا رام سیاکر شکرون حروان شترو سینگان آم یانکا مارو کادم جا اوم نمو حلوات بھے بھنجنائے سکھم کرو بھٹ سوال اوم گروہ برحمہ گروہ بشنو گروہ دے ہو مہیشورا گروہ ساکشات پرنم تسمائشری گروہ مہا بکرت مہا کائے سورے کورٹی سمپر بھا نیرگ گرم کرو مید سر بھرکاریشو سربتا اوم سرسوٹی مہا بھاگے مدی کمل لوچنے مدی بھاگے مدی آمده نمو ستے اوم مہا درگا مہا 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 ناشک یند یتر ہے منتر ہے اس کو عبش جب لیا کریں جب بھی موقع ملے آت کو سوتے سمیں صبح اوم جنتی منگل آکالی بھدر کالی کپالی درگا کھو شیو دھات ری سوا 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 نمو ست تی او بعد آمده سوا 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 موسیقی موسیقی آج کا بارٹ دوہا سنکھا جو سب سے صدیق ہے جاہے کوئی بھی اس تک ہو ایو دیا کان میں دوہا سنکھا 148 یعنی کہ 148 سنجوگ ہے 48 ماں پارٹ دوہا سنکھا 148 اس سے آگے چلیں گے منتری نے دیکھ کر جائی جیو کہہ کر دنڈوک راجہ دشرت کو بڑھام کیا سنتے ہی راجہ بیاکل ہو کر اٹھے اور بولے سمنتر کہو رام کہاں ہے مانگل بھون یا مانگل ہاری تربوں سودہ سیرت عجیر بیہاری مانگل بھون یا مانگل ہاری ماں سہیت جے ہین جپت پراری گھوپ سمنٹر لین اوری لائے گھوڑت کچھو ادھار جنو پائے سہیت سلے نکٹ بیٹھاری بھوچھت راہ نین بھری باری راجہ نے سمنٹر کو حدے سے لگا لیا مانو ڈھوپتے ہوئے آدمی کو کچھ سہارا مل گیا منٹری کو اس نے کے ساتھ پیا پاس بیٹھا کر دیتروں میں جل بھر کر راجہ پوچھنے لگے رام کسل کہو سکھاسنے ہی کہ رگھنات لکھنوں بیدے ہی آنے پھیری کی بن ہی سیدھائیں سنت سچیب لوچن جل چھائیں اے میرے پریمی سکھا شیرام کی کشل کہو بتاؤ شیرام لکشمن اور جان کی کہاں مونے لوٹال آئے ہو کیوے بند کو چلے گئے یا سنتے ہی منٹری کے نیتروں میں جل بھر آیا سوک بھی کل کنی پوچھ نرے سو کہو سی رام لکھن سندے سو رام روپ گن سیل سبھاؤ سومیری سومیری اوڑ سوچت راہ شوک سے ویاکن ہو کر راجہ پھر پوچھنے لگے سیتہ رام اور لکشمن کا سندے سا تو کہو پھر آم چندر جی کے روپ گن سیل اور سبھاؤ کو یاد کر کر کے راجہ ہیدے میں سوچ کرتے ہیں راؤ سنائی دین بنواسو سنی من بھایو نہرشو ہراسو سو ست بچھورت گئے نپرانا او پاپی بڑھ موہی سمانا اور کہتے ہیں میں نے راجہ ہونے کی بات سنا کر بنواس دے دیا یا سنکر بھی جس رام کے من میں ہرش اور بشاد نہیں ہوا ایسے پتر کے بچھڑتے ہوئے بھی میرے پران نہیں گئے تب میرے سوان بڑا پاپی کون ہوگا ہے سکھا رام سیلکھن جہاں تامو ہی پہنچاؤں نہ ہی ترچاہت چلن اب پران کہوں ستی بھاؤں اے سکھا سری رام جان کیوں لکشمن جہاں ہے مجھے بھی وہی پہنچا دو نہیں تو میں ستی بھاؤں سے کہتا ہوں کہ میرے پران اب چلنا ہی چاہتے ہیں پونی پونی پونچھت منتری ہی راؤں یا تم سوان سندیس سناؤں کر ہی سکھا سوئی بے کی اُپاؤں رام لکھن سیل نین دکھاؤں راجہ بار بار منتری سے پوچھتے ہیں میرے پریتم پتروں کا سندیسہ سناؤں اے سکھا تم ترنت وہی اُپائے کرو جس سے شری رام لکشمن سیلکھو مجھے آنکھوں دکھا دو سچی و دیر دھری کہ بھر دوبانی مہاراج تم پنڈت گیانی دیر سدھیر دھرندھر دیوان سادھو سماج سدا تم سیوان منتری دیرنزھر کر کومل وانی سے بولے مہاراج آپ پنڈت اور گیانی ہیں اے دیو آپ شور ویرتتہ اُکتم دھریوان پھروشوں میں شیشت ہیں آپ نے سدا سادھو کے سواد کا سیون کیا ہے جنم مرن سب دکھ سکھ ہوگا آنی لابو پریمیلن بھی ہوگا کال کرم بس ہو ہی گوسائیں پر بس رات دیبس کی نائیں جنم مرن سکھ دکھ کے بھوگ آنی لابو پیاروں کا ملنا بچھڑنا یہ سب ہے سوامی کال اور کرم کے عدیم رات اور دن کی طرح بربست ہوتے رہتے ہیں سکھ ہر شہی جڑ دکھ بھی لکھا ہی دو سمدھیر درہی من ماہی دھیرج دھرہو بیبیکو بیچاری چھاڑیے سوچ سکل ہتکاری مورک لوگ سکھ میں حرشت ہوتے اور دکھ میں روتے ہیں پر دھیر پرش اپنے من میں دونوں کو سمان سمجھتے ہیں یہ سب کے ہتکاری رکشک آپ بیبیک بیچار کر دھیرج دھریے اور شوک کا پر یاد کیجئے بہر بہر منتری سمنتری جی راجہ دشرت کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں پھر آگے کی کتھا سناتے ہیں کہ کس طرح سے وہ مروان گام لکھوڑوں سیتا جی کو بنوے چھوڑ کر آئے ہیں نتھم باسو تمسا بھایو دوسر سرسری تیر دھائی رہے جل پانو کری سیے سمیت دو بیری سری رام جی کا پہلا نباس یادے کی مقام تمسا کے تر پر ہوا دوسرا گھنگا تیر پر سیتا جی سہی دونوں بھائی اس دن سنات کر کے جلتی کر ہی رہے یہ بٹ کی انہی بہت سیوکائی سو جامینی سنگر اور گمائی موت پرات بٹ چھیر مگاوا جٹا مکٹ نج سیس بناوا جیوٹ نشاد راج نے بہت سیوا کی بہرات سنگرہ اور شنگویر پور میں ہی پبھو نے بٹائی دوسرے دن سویرہ ہوتے ہی بڑھ کا دودھ مانگوایا اور اس سے شری رام لکشون نے اپنے سیرو پر جٹاؤں کے مکٹ بنائے رام سکھا تب ناو مگائی پریہ چڑھائی چڑھے رگو رائی لکھنبان دھنو دھرے بنائی آپ کو چڑھے پربو آئے سپائی تب شری رام چندر جی کے سکھا نشاد راج نے ناو مگوائی پہلے پریہ سیتھا جی کو اس پر چڑھا کر پھر رگو رائج جی سویم چڑھے پھر رکشون جی نے دھرشبار سجا کر رکھے اور پربو شری رام چندر جی کی آنگیا پا کر سویم چڑھے دکھل بیلو کی موہی رگو بیرہ بولے مدھر بچن دھری دھیرہ تات پرنام تات سن کہہ ہو بار بار پد پنکج گہ ہو مجھے بیاکور دیکھ کر شری رام چندر جی دھیراج دھر کر مدھر بچن بولے یہ تات پتہ جی سے میرا پرنام کہنا اور میریوں سے بار بار ان کے چرن کمل پکڑنا کر بھی پائے پری بینے بہوری تات کری جنی چنتہ موری منمگ منگل کسل ہمارے پر پایا نگرہ پرنے تمہارے پھر پاؤں پکڑ کر گنتی کرنا کہے پیٹا جی آپ میری چتہ نہ کیجئے آپ کی کپا رگرہ اور پرنے کے پرطاب سے ون میں اور بارگ میں ہمارا کشل منگل ہی ہوگا تُو بھرے انگرہ تات کانا جات سب سکھ پائی ہوں پتی پالی آیا سکھ سل دیکھنی پائے پونی پھری آئی ہوں جننی سکل پری توشی پری پری پائے گری بھی نتی گھنی تُو لسی کرے ہوں سوئی جتنو جن کوسلی نہ نہیں کوسلے دھنی اے پتا جی آپ کے انگرہ سے میں بن جاتے ہوئے سب پرکار کا سکھ پاؤں گا آگیا کا بھلی بھاتی پالن کر کے چرڑوں کا درشن کرنے کوشل پورا پھر لوٹ آؤں گا سب ماتاؤں کے پیروں پڑ پڑ کر ان کا سمادان کر کے اور ان سے بہت ورطی کر کے جو سیداز جی کہتے ہیں کہ تم وہی پرتن کرنا جس میں کوشل پتی پتا جی کوشل رہے اس پرکار سمندر جی نے دشرت جی کو وہ سب کچھ کہہ سنایا جو بھگوان نے سندیشہ بھی جا تھا اور کہا کہ ماتاؤں کے بار بار پیر پڑ کر بھگوان نے یہی کہا ہے کہ آپ سب وہی کرنا جس میں پتا جی دشرت جی سکھی رہے اور کوشل سے بار بار پد پدم گہی گرسن کہب سدے سو جہی نہ سوچ موہی عبد پتی کرب سوئی اپدے سو بار بار چرن کبلوں کو پکڑ کر سمندر جی کو شریعام جی نے کہا ہے ایسا سمندر جی بتا رہے ہیں دشرت جی کو کہ گروہ وشش جی سے میرا سندیشہ کہنا کہ وہی اپدے شنے جس سے عبد پتی پتا جی میرا سوچ نہ کری پرجن پرجن سکل نیہوری تات سنائے ہو گی نتی موری سوئی سب بھاتی موری حتکاری جاتے رہے نرناؤں سکھاری ایتات سب پروازیوں اور کٹنگویوں سے نیہورہ روط کر کے میری دیرتی سنانا کہ وہی منشہ میرا سب پرکار سے عدکاری ہے جس کی چیشتہ سے مہارات سکھی رہے ہیں میری دیرتی نتا جی راج پدو پائے پالے ہو پرجہ ہی کرم منبانی سیئے ہو ماتو سکل سمجھانی بھرت کے آلے پر ان کو میرا سندیشہ کہنا کہ راجہ کا پد پا جانے پر میری دیتی نہ چھوڑ دینا کرم بچر اور من سے پرجہ کا پالن کرنا اور سب ماتاؤں کو سمان جان کر ان کی سیوا کرنا مور نباہ ہو بھائی اپ بھائی کرپی تمہا تو سجن سیبکائی دھات بھاتی تہیرا کھبراؤ سوچ مور جہی کرائی نہ کاؤ اور اے بھائی پتا ماتا اور سوجنوں کی سیوا کر کے بھائی پنے کو انت تک نباہنا اے تات ناجہ پتا جی کو اسی فرکار سے رکھنا جس سے میں کبھی کسی طرح بھی میرا سوچ نہ کریں میری چنٹہ نہ کریں اور میری یاد میں لکھن کہے کچھ بچن کٹھوڑا پھر جی رام پنی موہینی ہوڑا بار بار نج سپت دے بھائی کہہ بھی نہ تات لکھن لری کائی لکھوڑ جی کے کچھ کٹھوڑ بچن ہے کنٹو شریرام جی نے انہیں برچ کر مجھے قسم دے کر اور اجرود کیا ہے کہ بار بار اپنی سوگند دلائی اور کہا ہے کہ یہ تات لکھوڑ کا لڑک بن وہاں نہ کہنا جا کر کہیں پرنام کچھ کہن لیے سی بھائی ستھل سنے تھا کیت بچن لوچن سجل پھلک پل لبت دے پرنام کر سیتا جی بھی کچھ کہنے لگی تھی پرنام کر سیتھل ہو گئی 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 ہانی گلانی سوچ بس بھائیو سوٹ بچن سنے تہی نرے ناو پرے اُدھر بھی اُردار نداو تلپت بشم موہ من ماپا آجا من حمید کہوں بیاپا ساتھ ہی سمتر کے بچن سنتے ہی راجہ چتھوی پر گر پڑے اُن کے اِردے میں بھیالک جلن ہونے لگی وے تڑپنے لگے اُن کا من بھیشن موہ سے بیاپل ہو گیا مانو بچھلی کو آجا بیاپ گیا ہو پہلی ورشہ کا چل لگیا ہو گھری بھی لاپ سبروں مہیرانی مہا بھی پتی کی مجائی بکھانی سنی بھی لاپ دکھوں دکھوں لاغا دیرج ہوں کر دیرج بھانا سب رالیاں ملاب کر کے رو رہی ہیں اُس مہاں بھی پتی کا ایسے ورنم کیا جائے اُس سمیہ کے ملاب کو سن کر دکھ کو بھی دکھ لگا اور دیرج کا بھی دیرج بھاگ گیا بھے اکو لاہلو عبدیتی سنی نپ راؤن سور بھی بھل بھی حگ بن پر اونسی مانہ کلس کٹھو راجہ کے راولے دھنیواس میں رونے کا شور سن کر جہاں بھر میں بڑا بھاری خورام بچ گیا ایسا جان پڑتا تھا مانو پکشیوں کے بشال ون میں راک کے سمیں کٹھو بچر گرا کان کٹھ گت بھیاو بھوا لو مان بھی ہین جنو بیا کل بھیال اندری سکل بکل بھائی بھاری جنو سر سر سی جبن بھی نباری راجہ کے پران کٹھ میں آگئے مانو مڑی کے بنا ساپ پیا کل منہ سن ہو گیا اندریہ سب بہت ہی وکل ہو گئی مانو بنا جل کے تعلام میں کملوں کا ون پر جھا گیا ہو کوسلیہ نے مدیک ملانا ربی کل ربیت یعو جی جانا مردری دھیر رام مہتار کولی بچن سمیں انسار کوسلیہ جی نے راجہ کو بہت دکھی دیکھ کر اپنے ہردے میں جان لیا کہ اب سوریہ کل کا سوریہ است ہو چلا تب سی رام چندر جی کی ماتا کوسلیہ ہردے میں دھیرے دھر کر سمیں کہنو کول بچن بولی ناتھ سمجھی من کری بچار رام بیوگ پیوہ دھی اپار کرندھار تم عبد جہان چڑے ہو سکل پری پتھک سمان اے ناتھ آپ من میں سمجھ کر بچار کیجئے کشریہ رام چندر جی کا بیوگ اپار سمدر ہے ایوہ دھیا جہاج ہے اور آپ اس کے کرندھار کھینے والے سم پریجن پٹوپیوہ دھر جاہی یاتریوں کا سماج ہے جو اس جہاج پر چڑھا ہوا ہے دھیرہ جو دھریے تا پائیے پار نہ ہی تا بوڑی ہی سبو پریوار چونجیے دھریے بینے پیے موری رام لکھن سیے ملے ہی بہوری آپ دھیرہ دھریے گا تو سب پار پہنچ جائیں گے نہیں تو سارا پریوار ڈوب جائے گا اے پریے سوامی جدی میری برطی ہدے میں دارن کیجئے گا تو شریرام لکھن سیتا پھر آبے لیں گے پریہ بچن برد سنت نپو چتیوں آنکھی اکھار کلپت مین ملین جنو سیچت سی تلبار پریہ پتنی کو شلیا کی کوبل بچن سنتے ہیں راجہ نے آنکھیں کھول کر دیکھا مانو تڑپتی ہوئی دین مچھلی پر کوئی شیتل جل چھڑک رہا ہو ایسے راجہ نے ماتا کو شلیا کی اور آنکھیں کھول کر دیکھا دھری دیرہ جھوٹی بیٹھو ہوا کہو سمتر کہہ رام پریپال کہاں لکھنو کا رام سنے کہاں پریہ پتر بدھو بیدے دیرہ دھرکر راجہ اٹھ بیٹھے اور بولے سمتر کہو پریپالو شیرام کہاں ہے لکھنو کاں ہے سنے ہی رام کہاں ہے اور میری پیاری بہو جان کی کہاں ہے دلپت راؤں کی کلبہ بھانتی بھائی جگ سریس سیراتی نراتی تاپسی اندھ ساکو سدھی آئی کوسل یہی سب کتھا سنائی راجہ بیہکل ہو کر بہت پرکار سے بلاپ کر رہے ہیں وہ رات یک کے سوان بڑی ہو گئی بیٹھتی ہی نہیں راجہ کو اندھے تفسوی شوان کمار کے پتا کے شراب کی یاد آگئی انہوں نے سب کتھا کوسلیہ جی کو کہہ سنائی بھائیو بھی کل مر نتی تھی ہاسا رام رہت دھگ جیون آسا سو تن ناکھی کرب میں کہا جہینا پریم پر مور نباہا اس اتحاس کا ونڈم کرتے کرتے راجہ بیاکل ہو گئے اور کہنے لگے کہ شریرام جی بیرا جینے کی آسا کو دھکار ہے میں شریر کو رکھتر کیا کروں گا جس سے میرا پریم کا پرن نہیں بہا ہاں رگو نندن پران پیریتے تم بھی نجیت بہت دن بیتے ہاں جان کی لگن ہاں رگو بر ہاں پیتو ہت چت چاہ تک جلدھر ہاں رگو کل کو آند دینے والے میرے پران پیارے رام تمہارے بینا جیتے ہوئے مجھے بہت دن بیت گئے ہاں جان کی لکشمن ہاں رگو بر ہاں پیتا کے جت روپی چاہ تک کے ہت کرنے والے میگ رام رام کہی رام کہی رام رام کہی رام تن اوپری ہری رکھو بر بر راو گیاو سردھا رام رام کہہ کر پھر رام کہہ کر پھر رام رام کہہ کر اور پھر رام کہہ کر راجہ پھر رام کے ورح میں شریر تیار کر سرلوnova جین ورن پھلو دسورت پاوا انڈے انیک عمل جسو چھاوا جیت رام بیدو بدن محارا جینے اور مرنے کا پھل تو دشورت جی نے ہی پایا جن کا نرمل یش علیکو برمانڈوں میں چھا گیا جیتے جی تو شری رام چندری جی کے چندرمہ کے سمان مک کو دیکھا اور شری رام کی پیرہ کو نمت بنا کر اپنا پرن بھی صدار لیا سوک بھی کل سب رو وہی رانی روپ سیلو بلو تیجو بکھانی کرہی بلاپ انیک پرکارا پرہی بھومی تل بارے ہی بارا سب رانیاں سوک کے مارے ڈاکل ہو کر رو رہی ہیں بھی راجہ کے روپ شیل بل اور تیج کا بکھان کر کر کے انیکوں پرکار سے بلاپ کر رہی ہیں اور بار بار دھرتی پر گر گر پڑتی ہیں بل پہی بکل داسے ارو داسی گر گر رودن کرہی پر باسی ات یہو آج بھانو کل مانو دھرم عوضی گن روپ ندھانو داس داسی گر جاکل ہو کر بلاپ کر رہی ہیں اور نگر نباسی گھر گر ہو رہی ہیں کہتے ہیں کہ آج دھرم کی سیما گن روپ کے بھنڈار سورے کل کے سورے اس تو ہو گئے گاری سکل کہے کہیں ہی دے ہی نئے نبی کین جگ جے ہی ای بھی دھی بل پت رہنی بھی آنی آئے سکل مہامنی گیانی سب کہے کہی کو گالیاں دیتے ہیں جس نے سمسار بھر کو بنا نتر کا گیانے کے اندھا کر دیا اس پرکار بلاپ کرتے رات بیت گئی رات ہے کال سب بڑے بڑے گیانی مونی آئے تب بسشت مونی سمیسم کہی علے کی اتحاس سوگنے وارے اس سب ہی کری نجھ بھی گیاں پراکاس تب بسشت مونی نے سمیہ کے انکول علے کی اتحاس کہہ کر اپنے ویجیان کے پراکاس سب کا شوک دور کیا پیل نام بھری نپ تنو راکھا دوت بولائی بہوری اس بھاکھا دھاوہ بے گی بھرت پہی جاؤں بھر پسو دیکھتا ہوں کہہو جنی کا ہوں بششت جی نے نام میں تیل بھروا کر راجہ کے شریف کو اس میں رکھوا دیا پھر دوتوں کو بلوا کر ان سے ایسا کہا تم لوگ جلدی دوڑ کر بھرت کے پاس جاؤ راجہ کے مرتیو کا سماچار کہیں کسی سے بھی نہ کہنا اتنے کہہو بھرت سن جائی اور بلائی پٹھے یعودوں بھائی سنی بھنی آیا سودھا بن دھائے چلے بیگ بھر باجی لجائے جا کر بھرت سے اتنا ہی کہنا کہ دونوں بھائیوں کو گرو جی نے بلوا بھیجا ہے دونی کی آگیا سن کر دھاوہ دوت دوڑے میں اپنے بیگ سے انتم گھوڑوں کو بھی لجاتے ہوئے چلے انرتھوا ودی ارم بھو جبتے موسگن ہوں ہی بھرت کا ہوں تبتے دیکھا ہی راتی بھائیانک سپنا جاگی کرہی کٹو کوٹی کلپنا جب سے ایدھیا میں انرت تارم ہوا تب ہی سے بھرت جی کو اب شکن ہونے لگے وہی رات کو بھائک کر سوپن دیکھتے تھے اور جاگنے پر ان سوپنوں کے کارن کروڑوں انے کو ترہ کی بری بری کلپنای کیا کرتے تھے بپر جیوائی دے ہی دی میں دانا سیوے ابھیشیک کرہی بھی دی نانا ماغہی ردائے مہیس منائی کسلماتو پیتو پری جنے بھائی انشت چانتی کے لیے پردی دن برامنوں کو بھوجن کرا کر دانگ دیتے تھے انے کو بھیدیوں سے ردرہ بھی شیک کرتے تھے بہا دیم جی کو ردائے میں منا کر ان سے ماتا پتا کھٹوڑی اور بھائیوں کا کشل کھیم بانگتے تھے اے بھیدی سوچت بھرتون داون پہنچے آئیں گریہ نوساسن شون سنی چلے گلے سو بنائیں بھرد جی اس پر کارمت میں چھتا کر رہے تھے کہ دوتا پہنچے گروہ جی کی آگیا کانوں میں سنتے ہی بے گریش جی کو بنا کر چل پڑے چلے سمیر بیگ ہے ہاں کے ناغت سریت سیل بن باں کے ردے سوچو بڑ کچھو نہ سوہائی ہس جاں نہیں جیے جاؤں اڑائی ہوا کے سوان میں ہی پالے گھوڑوں کو ہاکتے ہوئے میں بکٹ ندی پہاڑ تھا جگلوں کو لانتے ہوئے چلے ان کے ردے میں بڑا سوچ تھا کچھ سوہاتا نہ تھا من میں ایسا سوچتے تھے کہ اڑ کر پہنچ جاؤں ایک نمیش برش سمجھائی اے بھی دی بھرت نگر نیے رائی اسکن ہو ہی نگر پیٹھارا ایک ایک نمیش برش کے سمان بھی پرہا تھا اس پرکار بھرت جی نگر کے نکٹ پہنچے نگر میں برویش کرتے سمیں اب شکن ہونے لگے کہ اوے بری طرح بری جگہ بیٹھ کر بری طرح سے کاؤں کاؤں کر رہے کرسی آر بولہی پرتکولا سنی سنی ہوئی بھرت منسولا شیہت سر سر تابن باغا نگر اوبیسے کی بھیا منو لاغا گدھے پرسی آر بھی پریتھ ہو رہے یہ سن سن کر بھرت کے منبے بڑی پیڑا ہو رہی تالاگ ندی منبگی چے سب شوہین ہو رہے نگر بہت ہی بھائرک لگ رہا کھاگ مرگ ہے گئے جاہی نہ جوئے رام بھی یوگ گروگ بھی گوئے نگر ناری نر نپٹ دکھائی منو سب ہی سب سمپتی ہار شریرام جی کے بھی یوگ روپی برے روگ سے ستائے ہوئے پکشی پشو گھوڑے ہاتھی ایسے دکھی ہو رہے دیکھے نہیں جاتے نگر کے ستری پروشتیت دکھی ہو رہے مانو سب اپنی ساری سمپتی ہار گئے نگر کے لوگ ملتے ہیں پر کچھ کہتے نہیں چکے سے جوہار بندلہ کر کے چلے جاتے بھرج جی بھی کسی سے کشل نہیں پوچھ سکتے کیونکہ ان کے مندے بھائے اور بشاہ چھا رہا ہے ہاتھ باٹ نہیں جائی نیہاری جنپور دہ دی سی لانی دواری آمت ست سنی کہے کہے نگینی ہرشی ربی کل جل روگ چندینی آرہ تو باجار اور رستے دیکھے نہیں جاتے مانو نگر میں دسوں دشاؤں میں داواغنی لگی پتر کو آتے سن کر سوری کل روپی کبل کے لیے چاندنی روپی کہہ کئی بڑی حرشت ہوئی سگی آرہ تھی مدت اٹھی دھائی دوارہ ہی بھیٹی بھون لے آئی بھرت دکھت پریوار مہارا مانو تہین بھنج بھنو ماری وہ آتی سیا کر آنت میں بھر کر اٹھ دوڑی اور دروازے پر ہی مل کر بھرت شترگن کو محل میں لے آئی بھرت نے سارے پریوار کو دکھی دیکھا مانو کبلوں کے مند کو پالا مار گیا ہو کہہ کئی حرشت یہی بھاتی مانو مدت دو لائی کی راتی ستہی سا سوچ دیکھی من مارے پوچھتی نئی حرکسل ہمارے ایک کہہ کئی ہی اس طرح حرشت دکھتی ہے مانو بھیلی جنگل میں آگ لگا کر آنت میں بھر رہی ہو پتر کو سوچ ورشت اور بھر بھارے بہت اداس دیکھ کر وہ پوچھنے لگیں ہمارے نئی حر میں سب کشل تو ہے سکل کسل کئی بھرت سنائی پوچھین جی کل کسل بھلائی کہو کہتا تے کہاں سب ماتا کہہ سیے رام لکھن پریے براتا بھرت جی نے سب کشل کی سنائی کہہ کئی جی کے مائکے کی اور پھر اپنے کل کی عوض کی کشل کھیم پوچھین بھرت جی نے کہا کہو ماتا پتا جی کہاں ہے میری سب ماتائے کہاں ہے سیتا جی اور میرے پیارے بھائی رام لکھنڈ کہاں ہے سنی ستی بچن سلے ہمیں کپٹ نیر بھری نیر بھرت شون منصول سمن پاپی نی بولی بیر پتر کے سنے میں بچن سن کر نیتروں میں کپٹ کا جل بھر کر ہاپی نی کہہ کئی بھرت کے کانوں میں اور من میں شول کے سمان چھو بنے والی بچن بولی تات بات میں سکل سماری بھائی منتھرا سہائے بیچار کچک کاجبی دی بیچ بگارے بھوپتی سرپتی پرپت اٹھارے اے تات میں نے ساری بات بنا لی تھی بیچاری منتھرا سہائے کوئی پر بیدھاتا نے بیچ میں ذرا سا کام بگار دیا وہ یہ کی راجہ دیو لوگ کو بتھا رہے سرت بھرت بھائی بس بشادہ جنسہ میں اکری کے ہری نادہ تات تات ہاں تات پھکاری بھرے بھومی تل بیاد کل بھاری بھرتیا سنتے ہی بشاد کے بارے مبش بے حال ہو گئے مانو سکھ کی گرجنا سنکر ہاتھی سہم گیا میں تات تات ہاں تات پھکارتے بھی اتبت گاٹ لو کر زمین پر گر پڑے بھرن جی بھلاپ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں چلت لدے کھل پائم تو ہی تات نرام ہی سوکے ہوں بہری دیر دھری اٹھے سماری کہو پی تُو مرن ہے تُو مہتاری اور بھلاپ کرنے لگے کہہ تات میں آپ کو سورن کے لیے چلتے سمیں دیکھ بھی نہ سکا آئے آپ مجھے شریرام جی کو سوپ کر بھی نہیں گئے دیرہ دھرکر میں سنبھل کر اٹھے اور بولے ماتا پیتا کے بھرنے کا کان تو بتاؤ سوری ست بچا نے کہتی کہے کہی برم پانچ جنو مہر دے آج ہوتے سب آپنی کرنی کٹل کٹھور مدت منبرنی پتر کا بچا سن کر کہہ کہی کہنے لگی مانو بھرم ستھان کو پانچ کر چاکو سے چیر کر اس میں زہر بھر رہی ہو کٹل اور کٹھور کہہ کہی نے اپنی سب کرنی شروع سے آخر تک بڑے پرسند من سے سنا دی بھرتا ہی بسرے اوپی تو مرنے سنت رام بن گونو پھے تو اپن پہ جانی جیے تھا کتے رہے دھری مونو شریف رام چند جی کا من جانا سن کر بھرت جی کو پتا کا مرن بھول گیا اور ہدے میں ان سارے الرت کا کارن اپنے کو ہی جان کر میں مون ہو کر ستمبت رہ گئے اور تھا تن کی بولی بند ہو گئی اور میں سن رہ گئے راجہ سوچ کرنے یوگی نہیں ہے سنی سوٹی سہمے او راج کمار پاکے چھت جنو لاغ اگار دیرج دھری بھری لے ہی او ساسا پاپی نی سم ہی بھانتی پھل ناسا راج کمار بھرت جی ہے سن کر بہت ہی سین گئے مانو پکے گھاو پر انگار چھو گیا انہوں نے دیرج دھر کر بڑی لبی ساس لیتے ہوئے کہا پاپی نی تُو نے سبھی طرح سے پل کا ناش کر دیا جو پہ کروچی رہی اتی تو ہی جنمت کا ہے نمارے ہوئی پیڑ کاٹی تے پال موسیچا پین جید نتی باری ملیچا یدی تیری ایسی اتند بری رچی دوشتے اچھا تھی تو تُو نے جنو تے ہی مجھے مار کیوں نہیں ڈال تُو نے پیڑ کو کاٹ کر پتے کو سیچا ہے اور مچھلی کے جینے کے لیے پانی کو لیچنا اردھاپ میرا اہد کرنے جا کر اُلٹا تُو نے میرا اہد کرنا لیا ہنس بھنس دس رت جن کو رام لکھن سے بھائی جننی تُو جننی بھائی بیدھی سن کچھول بسائی بھرک جی اتنت شوک آتر ہو کر کہتے ہیں کہ مجھے سورے ونش سا ونش دشرک جی سریخے پتا اور رام لکھن سے بھائی پھلے پر اے جننی مجھے جنو دینے والی ماتا تو ہوئی کیا کیا جائے ادھا تا سے کچھ بھی بش نہیں چلتا مانگل بھاون او مانگل ہاری روان سو دس رت عجیر بیہاری مانگل بھاون او مانگل ہاری اما سہیت جہن جپت پھراری اس پیقار آج کا بارٹ کہیں سماک ہوتا ہے راجہ دشرت سر لوگ کو چلیں گئے بھرک جی واپس آئے ہیں اور ماتا کہہ کہی دے جب اپنی ساری کرنی سلای تو اترت دکھی ہو گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تُو نے مجھے جنمتے ہی مارک کو نہیں ڈالا دھیان رکھنے کی بات ہے کہ بریادہ پرشکن بھگوان شریرام کی لیلہ ہے اور باتہ کئی کئی کا بھی اس میں ایک اہم پارٹ ہے باتہ کئی 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 اس میں ایک اہم بھونکہ ہے کئی سنتجن ایسا بتاتے ہیں کہ بھگوان نے بھگوان کے پرتی ماتہ کئی کئی کے پریم کا کوئی پارا بار نہیں ہے اتمند پریم کرتی ہے رہو جب چھوٹے تھے تو ماتہ کو شلیہ کے بلانے پر بھی نہیں آتے تھے بھاگتے بھرتے تھے صرف ماتہ کئی کئی کے بلانے پر ہی آتے تھے ماتہ کئی کئی سے بہت لگاو ہے تو ایک بار ایسا بتاتے ہیں ماتہ کئی کئی نے کھیل کھیل میں ان کو پکڑنا چاہا تو بھگوان نے کہا میں تمہارے پاس آؤں گا لیکن تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا میرا مجھے ایک بچت دینا ہوگا ماتہ کئی کئی نے کہا کہ تم مجھے پرانوں سے پیار ہو میرے پران ماغ لوگے میں پران دے دوں گی تو بھگوان نے کہا کہ ماتہ میری لیلا میں تمہیں ایک اہم بھومکہ جبانی تمہیں مجھے ونواز بھیجنا ہو تمہیں مجھے ونواز بھیجنے کا اوبائے کرنا ہوگا تاکہ میں جس لیلا کو کرنے کے لیے یہاں موتریت ہوا ہوں اس لیلا کو پورا کرنا ہوں ماتہ کئی کئی کو رڑوں میں نمشکار ہیں ناجہ دشرت جی جن کی کوئی اپنا نہیں ہے سارے سنسار میں بھگوان رام کے پتا ہے اس سے بڑی کوئی بدوی نہیں ہو سکتی بھگوان رام کو دیکھتے ہوئے جی اور بھگوان رام کے درہنے ہی پرانت یاگ دیا ناجہ دشرت جی ہمیشہ سے پرتاپی ہیں پرتاپی رہیں گے اور ان سے بڑا کوئی پرتاپی راجہ رہنے ہوا ایسا سب چودہ نوکوں میں سب ہی گاتے آپ سب اپنا خوب خیال رکھیں سوست رہیں سرکشت رہیں کل یہی بشاعت کا بھی سمیں ایودھیا میں چل رہا ہے ایودھیا کان پورا بشاعت میں ہے جب تک کی بھرد جی بھگوان رام کے چڑڑوں میں نہ پہنچ جائے اور بھگوان رام صرف کا بلند نہ ہو جب تھی مرمس پرشی مسنگ آگے آنے والے اور کئی بار بند اتبت بیول ہو کر مشروع وہانے لگتا ہے اس پر کوئی ہمارا زور رہی کوئی ہمارا کٹرول نہیں ہے سب پرہو کی گرپا تو پرہو کی گرپا بھےو سب کاجو جنب ہمار سکھل بھا آجو آپ سب اپنا خوب خیال رکھیں ایک بڑی ہی امار یہ گھٹنا گھٹی ہے جس کا ہمیں پتا چلا آپ سب کو یہ بتا ہوگا کہ ایک ہتھنی ہاتھی کی ہم پوجہ کرتے ہیں گھڑے جی مان کر ان کی پوجہ کرتے ہیں ہاتھی پوجھنی ہے بہت ہی پیارے جی سارے جی بہت پیارے ہیں یہ کسی کا برا نہیں کرتے ہیں جب تک کہ ان کی اپنے اگزسٹنس پہ اپنے اپنی جان بھی نوال آئے اپنا بچاؤ کرنے کے لئے سب چپن کرتے ہیں لیکن اس بیچاری ہتھنی کو کچھ بے امور یاد میں تو کہوں گا آسور پرورتی کے لوگ راکچسی پرورتی کے لوگوں نے کھیل کھیل میں ایک انانا سپائنکل کے اندر جنتے میں پٹاکے رکھ کر اس کو کھلا دیں اور پٹاکوں کا رسپوٹ اس کے موں میں ہوا جس سے وہ ہتنے تک خائل ہو گئی بعد میں پانی میں بیٹھی رہی بہت دیر تک اپنی جلن کو شاہد دکھرنے کے لئے اور پھر بڑے دڑپ کر اس نے بران دھیاری ایسا کسی کے ساتھ نہیں بہت ساری گھٹنا ایسی سننے میں آتی ہیں جس پہ جس پہ وشواس نہیں کر سکتا ہے کہ کیا ہم اتنے انسان اتنے کرول اتنے کرور ہو سکتے ہیں اتنا اتنے حد تک لوگوں کو دکھ اتنے حد تک لوگوں کو پیڑا پہنچا سکتے ہیں بڑی شرک کی بات ہے میں پرانتنا کروں گا کہ ایسے کسی بشو کسی جیب کا یہ حال نہ ہو اور کوئی بھی کسی کے جان سے اس طرح سے رکھیں ہم سب سوچیں کہ اس پرکرتی کے ہم سب الگ الگ کمپوننٹ سے جیب ہیں جتو ہے سب کا اپنا اپنا پارٹ ہے اپنی اپنی موی کا ہے کسی کو چھوٹا جاننا یہ ہم ہی کر سکتے انسان ہی کرتے کہ ہم نے فوڈ چین بنایا ہے اور فوڈ چین میں ہم بتاتے ہیں کہ ہم سب سے اوپر ہیں جب پرکرتی اپنے پر آتی ہے ہم سب کو اپنی اوقات کا پتہ جاتا ہے ہم سب اس بڑے سے پزل کے چھوٹے چھوٹے پارٹ سب اپنے آپ کو کسی سے زیادہ نہ آگے سب کا خیال رکھے اپنی طرح سب سے بہار کریں جب اپنے آپ کو پیڑا ہوتی ہے تو یہ بھی سمجھیں کہ دوسرے کو بھی اتنی ہی ہوتی ہے اس کا خیال رکھیں یاد رکھیں جیسی موسیقی 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 ہاری موسیقی سیرت عجیر بیہاری آئیے مصدی بلکت حدنی کی آدمہ کے لیے ان کی شانتی کے لیے والاج ہمارے پاٹ میں راجہ دشرت جیلی ہے ان کی شانتی کے لیے جیتا کے خوشش لوکوں کا پاٹ کریں او بھاسانس جینانی اتھا بیہایا نوانی گرہیڈاتی نروپرانی تثا شریرانی بیہایا جینانی ننیانی سنجاتی نوانی دے نائنم چندن تشسترانی نائنم دہتی پامک نچینم کلے دیم تیاپوں نشوشیتی مارت جاتاسیا ہی دروو مرتیو دروم جنما مرتسیا چا تسمات پری حالیر تھی نتوام شوچتم بر حسی مُرْوَارُ کُمِبَ بَنْدھَرًا مْرَتْيَوْرْ مُقْشِيَمْ آمْرِتَ عُوْرْ نَيَمْ بَقَمْ يَجَا مَهِ سُغَدِّمْ پُشْتِ بَرْدَنَمْ مُرْوَارُ کُمِبَ بَنْدَرًا مْرَتْيَوْرْ مُقْشِيَمْ آمْرِتَ عُوْمْ شَاتِ 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 جگت کے رنگ کیا دیکھوں تیرا دیدار کافی ہے کرو میں پیار کس کس سے تیرا ایک پیار کافی ہے جگت کے رنگ کیا دیکھوں تیرا دیدار کافی ہے کرو میں پیار کس کس سے تیرا بس پیار کافی ہے تیرے بھکتوں سے ہو پیتی تیرا پریبار کافی ہے جگت تیرا دیدارo موسیقی